نمسکر دوستو مدیان کقسہ آٹھ یہ پاتھے پستک کے اور انیمات پرسنو تر آپ کے سامنے پارٹ ون یہ اپنے کلیر ہو چکا ہے اب ہم پارٹ ٹو جو ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے پارٹ ون آپ نے دیکھ لیا ہوگا نہیں دیکھا تو میں آپ کو یہاں اوپر آپ کو لنک مل جائے گا اب یہی سے ہم شروع کرتے ہیں پارٹ ٹو یہ یہاں پہ پارٹ پستک کے لاشٹ میں جو مہترپرن بندو دو ران کے دیا رہتے ہیں وہ ہے ان کو ہم دیکھیں گے نسی طرف سے کچھ آپ کو نئی چیز ملے گی کسی وزتو پر کیا گیا کار یہ اس پر لگائے گئے بل تتہا وزتو دورہ بل کی جسہ میں تہہ کیے گئے وزتہ پن پر نربھر کرتا ہے یعنی کسی وزتو ہے مالج یہ وزتو ہے کوئی سامگری ہے اس کو ہم نے یہاں سے کس کا آگے آگے کس کا ایبل لگایا تو وہیں کیا کہلائے گا وزتہ پن یعنی یہاں سے یہ کس آگے اور یہاں آگئی تو وزتہ پن کہلائے گا کار یہ کرنے کی سمتہ کو اورجہ کہتے ہیں کار یہ رہتا اورجہ دونوں کا انتراشتے ماترک جول ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کار یہ کا ماترک جول کاجو سب دیاد رکھیں اورجہ کا بھی جول ہے اورجہ ہوگی تب ہی کار یہ ہوگا اپنے دینک جیون میں بھی ہمارے سریر کے اندر بھی اورجہ کیا ہو سکتا ہوتی ہے اس پر میں الگ سے ویڈیو بناوں گا گتیسیل وزتووں میں گتی کے کارن جو اورجہ ہوتی ہے اسے گتیس اورجہ کہتے ہیں جیسے مالی سے کوئی وزتو چل رہی ہے تو وہیں گتیس اورجہ کہلائے گی جب کسی وزتو کی استطیعہ آکرتے میں پریورتن کیا جاتا ہے تو اس میں ایک پرکار کی یانترک اورجہ سنچت ہو جاتی ہے جیسے استطیعہ اورجہ کہتے ہیں مالی سے کوئی وزتو ہے اس کو بڑا کیا جاتا ہے پھیلائے جاتا ہے یا مالی سے اس کو توڑا جاتا ہے تو اس میں ایک اورجہ ہوتی ہے اس کے خود کے اندروں سے کہتے ہیں استطیعہ جو ایک استطیعہ تحت ہوتی ہے یانترک اورجہ کے دور اوپ ہوتے ہیں گتیس اورجہ اور استطیعہ اورجہ گتیس اورجہ کا مطلب جیسے مالی جی ہم دوڑ رہے ہیں اب اچانک سامنے سے اپنے کوئی چیز آئے گے مجھ سے ٹکرائیں گے تو وہ ایک جو طاقت آئی جو اورجا آئی ہوئے ہیں گتیز اورجا ہے استتیز اورجا کسی وستو میں کوئی پریورتن کیا جاتا ہے تب یانترک اورجا اسما اورجا پرکاس اورجا ویدو تدہونی چمبکی رسائنک پرمانو آدھی اورجا کے ویبین روپ ہے مالی جی کوئی ینٹر چل رہا ہے موٹر چل رہی ہے کار چل رہی ہے انجن چل رہا ہے اس کا وہ یانترک اورجا ہے اسما اورجا کسی چیز کو گرم کیا گیا ایسی پرکاس میں بھی اورجا ہے اور سبھی اورجا کا سروت خاصلات بھی یہی مکہت ہے اورجا کو ایک روپ سے انی روپ میں پریورتت کیا جا سکتا ہے بدلہ جا سکتا ہے اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہاں کسے بدلہ جا سکتا ہے پرمپراغت ارزا سروتوں جسے لکڑی ہے ان کو پرمپراغت بولتے ہیں یعنی جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور جو ایک دن ختم بھی ہو سکتے ہیں کوئلا پیٹرولیم آدھے کے این انترت اپیوک سے ارزا سنکٹ ہو سکتا ہے اس لیے جو نوی کرنی ارزا سروت ہے ان کو اپنانے چاہیے ارزا سنکٹ سے بچنے کے لیے ویکلپک سروتوں کو ادھکاتک اپیوک کرنا چاہیے جن کو ہم کہتے ہیں نوی کرنی ارزا سروت یا گیر پرمپراغت اور ارزا کے دروپیوں کو روکنا چاہیے اب ابھیاس کاریہ دیکھتے ہیں پاٹھے پستہ کا پرسن ہے کاریہ کا ماترک ہے شدہ یاد رکھے کاجو جول کاریہ اور ارزا کا ماترک یہی ہے کاریہ کرنے کی چھمتہ کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے ارزا کہلاتی ہے نمیناکیت میں سے جیوہ سم اندن نہیں ہے تو جیوہ سم اندن کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا جو جیوزمتوں کے افسیسوں سے بنتا ہے تو یہاں کیا ہے لکڑی جو ہے وہ جیوہ سم اندن نہیں ہے لکڑی تو سدھا سدھا ایک طرح سے پیڑ پودا جو ہے وہ اسی کا افسیس ہے جبکہ ان کے کئی سالوں تک گلنے سے سڑنے سے یا ان کے ویبین گتی ویدیوں سے ان کے افسیسوں سے بنے پیٹرول گیس جزل یہ جیوہ سم اندن ہے اور لکڑی جو ہے وہ تو سدھا ہی پیڑ سے کاٹ کے جلائی جاتی ہے کاملی جاتی ہے تو وہ نہیں ہے کس اپکرن میں ویدت اورجہ کا دھونی اورجہ میں روپانتر ہوتا ہے اچھا کیوں سن ہے کیوں سن اس پرکار کے پوچھے جاتے ہیں ویدت گھنٹی تو اس میں کیا ہوتا یہ کرنٹ سے چلتی ہے ویدلی سے اس لئے اس میں ویدت اورجہ چاہیے اور وہیں کرنٹ اس کو بدل دیتا ہے دھونی میں دھونی آتی اس پکر کی وجہ سے تو ہم اس کو کہیں گے ویدت اورجہ کو دھونی اورجہ میں بدلتا ہے ویدت گھنٹی دھیانوے رکھیں وستو میں گتی کے قارن اورجہ کو اورجہ کہتے ہیں کسی بھی وستو میں گتی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے گتی سے اورجہ مال لیجے آپ کے پاس ہاتھ میں ایک پتھر ہے وہ ہاتھ میں ہے اس میں ابھی کوئی طاقت نہیں اس کو آپ نے فینکا گتی آئی اس میں دیوار سے تھکرائے گا وہاں اس دیوار کو تھوڑ بہت نقصان پہنچائے گا تو کیا ہوا گتی سے اورجہ گلیل کے ربر کھینچنے سے گلیل کے ربر کھینچنے میں اس میں اورجہ سنچت ہو جاتی ہے کونسی اس تیتیج یعنی اس میں وہ ربر میں ہوتی ہے پہلے سے اس میں پریورتیت کرتے ہیں اس وجہ سے اس تیتیج اورجہ سنچت ہو جاتی ہے گھروں میں پریٹھ ہونے ویدود سیل میں اورجہ کا ویدود اورجہ میں روپانترن ہوتا ہے رسائنک یعنی جو ویدود سیل ہوتا ہے جو ہم گھڑی میں ڈالتے ہیں یا کوئی اور ٹورچ میں ڈالتے ہیں تو اس سیل کے اندر کیا ہوتا ہے کیمیکل ہوتا ہے رسائن ہوتا ہے تو رسائنک اورجہ اور کارے کا بھی جول یہ بھی اچھا کیوسن ہے ویدود اورجہ سے دھونی اورجہ یعنی بیجلی کے کرنٹ سے اس پکر کی آواز تو وہ آیا تھا نا اس پکر تو یہ ہو گیا یہاں پہ دے دوسرا ویدود اورجہ سے اسما اورجہ بتائیے ویدود اورجہ جو ہے بیجلی سے گرم ہو رہا ہے بھی ہوگی پریس ہے اس تری ہے وہ بھی ہوگی یانترک اورجہ سے ویدود اورجہ اس کے لئے ہیں یانترک اورجہ جو ہے جیسے مالی جی موٹر گاڑی چل رہی ہے وہ ینتر چل رہا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے اس کی لائٹ بھی جلتی ہے موٹر سائنکل میں گاڑی میں تو وہ کیا ہے ڈائنمو ڈائنمو جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو بدلتا ہے پرکاس اورجہ سے ویدود اورجہ یعنی پرکاس اے سوریہ کا پرکاس اس کو ویدود میں بزلے میں بنا دیتا ہے وہ ہے سولر چھیل جو سولر پلیٹ میں لگے رہتے ہیں وہ اس کو بدل دیتے ہیں تو اورجہ کا روپان طرم جو ہے وہ کیا جاتا ہے تھوڑے ادھار آپ کو اور دکھاتے ہیں ابھی اس میں یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارنی یہاں سے بھی کیوشن یعنی اس ٹیپ کیوشن بھی آتے ہی رہتے ہے ایکزام میں ہالنگی تھوڑا سرل لیول ہے تو بلک یا ٹیوب لائٹ ویڈیو تورجہ سے پرکاس سورجہ ویڈیو ہیٹر گرم کرتا بزلی سے سلتا ویڈیو تورجہ اور بدلتا کس کو ہے اس میں بدل دیتا ویڈیو تورجہ کو سولر سیل کیا کرتا پرکاس لیتا سورجہ سے اور بدل دیتا کس میں کرنٹ بنا دیتا اس سے بزلی ویڈیو سیل کیا کرتا ہے رسائن اورزہ ہوتی ہے اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے اور اس سے بنا دیتا ہے ویڈیو تورجہ مائکرو فون ویڈیو تورجہ سے دھونی اورزہ مائکرو فون مائکرو مائکرو اورزہ سے ویڈیو تورجہ یعنی باندھ سے پانی گڑتا ہے تربائن پر اور تربائن جلتی ہے تو ینتر میں گتی ہو رہی ہے اور اس گتی سے بزلی بنا لی جاتی ہے ڈیزل انجن اس میں ینتر اورزہ ہوتی ہے گاڑیوں میں اور اس سے کیا بن جاتا ہے گتی اورزہ بن جاتی ہے گاڑی چلنے لگتی ہے اور اس سے ویڈیو تورجہ بنا دی جاتی ہے نابی کی بھٹی پرمان اورزہ سے ویڈیو تورجہ پون چکی پون اورزہ سے ہوا سے بزلی ویڈیو تورجہ ڈائی نمو یا ویڈیو تورجہ اس کا پوچھا جاتا آگے دیکھتے ہیں اور اس کی پیڈیو جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپسن میں تو ملتی ہے اور ڈسکرپسن کیا ہوتا میں آپ بتایا تھا ویڈیو میں آپ کو یوٹیوب کی پوری جانکری چاہیے تو یوٹیوب کی ٹوٹل جانکری اسے سرچ کر لینا نہیں میرے والے ویڈیو میں مل جائے گا اس میں آپ بتا لگ جائے کہ ڈسکرپسن کیا ہے ہاں ٹیلی گرام پہ ایک زار سبسکرائبر ہو گئے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت دنیا واد ٹیلی گرام سے آپ آسانی سے پیڈیو لوڈ کر سکتے ہیں جب وستو دوارہ تیعے کیا گیا وستا پن ادھک ہو تو کار یہ کیا ہوگا ادھک ہوگا یعنی مالی جی یہ وستو ہے اور اس کا وستا پن اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے آئے چاہیے گشیٹ کے لائے تو وستا ادھک ہوگا تو اس کے لئے زور زیادہ لگانا پڑانا اس میں ارزا زیادہ لگیے جس لئے کار یہ بھی زیادہ ہوگا دوسرا آپ دکھائی دے رہا آنسر کار یا اور ارزا ایک دوسرے کے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تل یعنی برابر ہی ہوتے ہیں دونوں کا ماترک بھی جول ہوا کی اور جا سکتے ہیں پون چکی آوی سو کے پروہ راجستان میں پرمان ارزا سینطر مگر آپ سب جانتے ہیں راوت بھاٹھا وستو دوارہ نشت دیشا میں تیہ کی دوری کو کہتے ہیں تو کیا کہیں گے نشت دیشا میں تیہ کی گئی دوری کو وست پن کہیں گے وست پن استطی یا آکرتی کے کارن بھی وست میں کیا ہو جاتا ہے جو ہوتی ہے جیسے ہم سامان نیتا کیا کہیں گے گت ارزا یانترک ارزا کے دو روپ ہوتے ہیں گت ارزا اور استطی ارزا دونوں پرمان ارزا کے اپیوک سے پن بھی چلائی جا سکتی ہے پن بھی کیا ہوتی سم در دوب کر چلتی ہے وہ پانی کے اندر کار تت ارزا دونوں کا ماترک جول ہے ہرز تو جو ہے دھونی کا ہے بتائیے کتن ست یا ایس ست بتائیے وست اوپر کیا گیا کار اس کے وست پر نربن نہیں کرتا ہے یہ تو کیا ہے ایس ست ہے کیونکہ وست پر سے پتا چلتا ہے کہ وست اٹھا کے کتنی دور کس کی کتنی دور لے گئے ہیں تو یہ گلت ہے دوسرا دوسرا کار یہ برابر بل کنہ بل کی دشا میں وست پن تو یہ ست ہے بل کتنا لگا اور دشا میں وست کتنا ہوا وست چاہے سجیو ہو یا نرجیو ان میں کاریہ کرنے کی چھمتا ہو سکتی ہے تو یہ کیا ہے ایس ست ہے کیونکہ نرجیو میں تو کیا چھمتا ہوگی گتیز اور استتیز اور کو سمیلی تروپ سے رسائنی کورجا کہتے ہیں چھما چاؤں گا یہ ست ہے اور کیونکہ نرجیو میں بھی استتیز ارزا ہوتی ہے اور چوتھا جو ہے وہ ایس ست ہے گتیز اور استتیز ارزا کو سمیلی تروپ سے رسائنی کورجا کہتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ رسائنی کورجا ایک الگ چیز ہے گتیز ارزا اور استتیز ارزا 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 ہم لیتے ہیں اگلا پارٹ جو پریابرن کا وہ مگر اس کا کیا ہے لیول جو ہے وہ گھٹا بڑھتا رہتا اور کچھ اچھے کیونکہ مل جاتے ہیں پریابرن ہمیں چاروں اور سے گھرنے والا آورن ہی پریابرن ہے سب دی بلان پریابرن چاروں اور کا آورن پراکرت ایک پریابرن جیوی کی گٹک اور اے جیوی کی مل کر بنا ہے یعنی جیو جنت اور نیر جیو چیزیں پردوس یہ بیبین پرکار کے پریابرن کو بچائے رکھنے کے لیے ہمیں کئی بار چار اپسن دیتے چاہیے تو جیوی ہے یہ ہے پنچ چکرن پنچ چکرن آپ جانتے ہوں گی کسی چیز کا پنہ استعمال ہو پرتوی دیو بائیس اپریل یعنی دو دو برابر چار چوتھا مینہ اپریل پرتوی دیو پریابرن رکھن رکھن پر پریاس کرنے چاہیے اور رکھن لگا کر سمبھال چاہیے ٹھیک آپ سمجھ گئے یہ چیزیں تو پہلا کیو سن پراکرتک پریابرن کے جیوی گھٹک کیا ہے پراکرتک جو پریابرن ہے پریابرن کیا پودھے کیونکہ پراکرتک پریابرن تو جیوی گھٹک تو پودھے ہے باقی یہ جیوی نہیں آتے سامان باسا میں پردو سن کا ارط کیا ہے دوسر واط ورن پریابرن کو بچائے رکھنے کے لیے پریابرن جیوی چلی میں نہیں چلی اگر ہم گرین لائف جی رہے ہیں تو ایسی میت اپیوگ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کا ویسوہ پریعورن دیوست منایا جاتا ہے اچھا کیوں سن ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا پانچ جون پریعورن دیوست آپ کو کسی یاد رہے گا جون کا جو مینہ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں چاروں طرف کافی گرمی آندیاں مگرے چلتی آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں یا پھر پانچ ہے پریعورن اکثر بھی اس میں پانچ ہے پانچ جون آگے دیکھتے ہیں ہم ہماری چاروں اور کا پریوی ایسی سرلکیوشن ہے پریعورن کہلاتا ہے پارٹی سنسکرتی میں بتائی گئی پنچ تطوے پرتھوی جل وائیو اگنی اور آکاش ہے اے جیوی کے گھٹک میں سبھی نیر جیو آ جاتے ہیں اور بھو پردوسن سے بھومی کی ارورتہ اتپادکتہ میں کمی آئی ہے انہی مہتوپڑ میں لیتے ہیں پرتھوی دیوست منایا جاتا ہے تو یہ ابھی دیکھا تھا پرتھوی دیوست یعنی 22 اپریل کو منایا جاتا ہے ہمارے چاروں اور کا پریویس کیا ہے پریعورن ہے نیون میں سے پراکرتی پریعورن کا گھٹک کیا ہے تو یہ ہو جائے گا دونوں جیوی اور اے جیوی کی اچھا کیوشن نے دیان رکھیں یہ یہ ایچھی ٹیپ کی کیوشن بھی کئی بھار کیا ہے کنفیوز کر جاتے ہیں تو پراکرتی پریعورن میں جیوی کے گھٹک بھی آ جائیں گے اور اے جیوی کے گھٹک بھی آ جائیں گے اے جیوی کے میں جیسے مٹی ہے پہاڑ ہے آدھی وائیو ہے آدھی چیزیں جل ہیں نیون میں سے اے جیوی کے گھٹک ہے سبھی سجیو سبھی نرجیو کیا ہوگا سبھی نرجیو یہ کیا ہے اے جیوی کے گھٹک ہے یہاں ہماری چاروں اور کا کی پریعورن ہے تو کیا ہے پریویس ساماجک پریعورن کا پرمک گھٹک کیا ہے مانو سماج یا پریعورن ساماجک پریعورن کا پرمک گھٹک تو یہاں پہ نام ساماجک پریاورن آیا ہے نا تو یہاں پہ ہو جائے گا مانو سماج کیونکہ مانو سماج کا تو سماج ہوتا نا پرکرتی چکر کو بنائے رکھنا ہی کیا ہے پریاورن سرکشن ہے ہمارا سریر کن سے پنچ تکتوں سے مل کر بنا ہوا ہے پرتویجل اگنی آکار پروائیو اورجا کا سب سے بڑا سروت کیا ہے سوری ہے چندرما تو اسی سے خود سے لیتا ہے اورجا یہ اتر آپ کے ہی یہ ملان کیجئے تو آپ اتپادک کون ہیں یہاں دیکھ اتر دیکھ لیتے ہیں ملالو ایک بار آپ ہرے پیڑ پودے اپ بھوکتا کون ہیں سبھی جیو جنتو ان کو کامیں لیتے ہیں جیسے پیڑ پودوں سے بنیوی چیزیں یا پیڑ پودے آدھی اور تیسرے میں اے اپ گھٹک سکسم جیو کرنیدی سنستہ یہ کیا ہے پیپن لانتری یہ کیا چیزیں پتہ نہیں پیپ لانتری کھیڑ لی میلا بادر پت سوڑی دسمی یہ اچھا ہے دیانر کیا آپ یہ بھی اچھے کیوں سے نہ دیکھئے آپ ان کو تھوڑا زلدی دیکھیں چولے لالٹین دیپک میں اندن جلانے پر کالک بنتا ہے میں کالک ہی کاربن ہے جو کالا کالا سا جیسے لالٹین کا گولا یا بلتن کالے ہو جاتے ہیں وہی کاربن ہے کاربن کا پرتک سی ہے کاربن مکت اور سنت دونہ اوستہ میں پائے جاتا ہے جب کوئی تتویہ دو یا دو سے ادھیک روپ میں پائے جائے جس میں بہتک گونہ بھی ہوتی ہے اور ایسانی گونہ سمان ہوتے ہیں اپر روپ کہتے ہیں یعنی بہتک گونہ تو الگ الگ ہے دیکھنے میں مگر اندر کی سرنچنہ سمانہ تو اسے اپر روپ کہتے ہیں کاربن کے دو اپر روپ جو ہے وہ یہاں پہ ہے تو اس میں اپر روپ میں دو اپر روپ ہے کرشٹلیا اور ایک کرشٹلیا یاد رکھیں آپ ایک کرشٹلیا کرشٹلیا گریفائٹ کی سرنچنہ سٹھ کون یہ ہوتی ہے سٹھ کون ڈیان رکھیں اپنی جو پینچل ہے اس میں گریفائٹ ہوتا ہے ہیڑے کی سرنچنہ تری ویمی ہے اور ڈرڈ چار کاربن پرمانوں سے زڑی رہتی ہے یہاں کیوں سن بن رہے ہیں دوستوں چار پرمانوں کاربن ٹھیک ہے گریفائٹ ہیڑا یہ سب کاربن کے ہی اپر روپ ہے کوئلے کے خان سے ہی ہیڑا نکلتا ہے کاربن اندر کا عشق اویو ہے اندر ویپدارت ہے جن میں دہن کریادوارہ اسما پرابت ہوتی ہے وہ اندر ہے اس کو جلائیں گے تو گرمی ہوگی اور وہ جلے گا اندر کے سروت جیو دروی امان یعنی بائیو ماس یعنی جیوہوں سے افسسٹ کچرا پیڑ کو دوکایا اور کچھے تیل کے کوئے کوئلے کی خان اندر کے تین پرکار ہیں ٹھوس، اندر، دروی اندر، گیس ی اندر ٹھوس میں لکڑی آدی، دروی میں پیٹرول ڈیجل اور گیس میں LPG شینجی آدی سامانے گھروں میں LPG گیس کا اپیوگ دیکتم ہوتا ہے لیکویڈ پیٹرولئیم، گیس، بیوٹین اور پروپین سے بنتی ہے پرباجی آسون ویدی دوارہ یہ یاد رکھیں یہ پہلے بھی پارٹ میں آیا تھا دسوئے والے میں بھی نائنٹ میں پرباجی آسون یعنی آسون کا مطلب تو ہوتا ہے کہ واسپ بنا کے جو ہے اس نے تیار کیا جاتا ہے گرم اور پرباجی میں کیا ہے کشیدہ واسپ نہیں اس کو کئی چرنوں میں اس کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے پیٹرولئیم کا سوڈن کارخانوں میں کیا جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرولئیم کی جو ریفائنری لگاتے ہیں اس میں اربوں خربوں روپے کا خرچ آتا ہے سوڈن کے دوران ویبین اتپادی اپپدارت ہوتے ہیں پیٹرول جہاں جیسے مالی جے بارڈ میر میں ریفائنری بننے والی ہے تو وہاں کئی سہے اتپاد بھی ہوتے ہیں جیسے پراکرتک گیس پیٹرول کے کوئے میں ہی کئی بار پائی جاتی ہے ڈامر ویسلین اور پلاسٹک یہ سب چیزیں پیٹرول کے ہی سہے اتپاد ہے کوئیلے کا پرکار جس میں کاربن کے ادھکتم ماترہ ہے تو کوئیلے کے چار پرکار ہوتے ہیں دوستوں آپ اے بی لپی سے یاد رکھیں اے بی اور لی پی انتریسائٹ بیٹومینس لگنائٹ اور پی کو مطلب پیٹ پیٹ تو مطلب پیٹ نہیں ہو گیا یعنی بیکار ہے چھو تھا اے یعنی اے ون ہے انتریسائٹ تو یہاں پہ آپ کے اترہ جائے گا انتریسائٹ کیوسن سرل ہے مگر اچھا کیوسن ہے پیٹرولیوم کے پرباجی آسون میں واسپ سیر پدارتوں کے نکل جانے پر سیس رہتا ہے کیا رہے گا سیس ڈامر یعنی واسپ بن گیا پیچھے ڈامر رہ گیا جو کسڑک بنانے کے کام آتا ہے یعنی دنیا بدل دی اس گھٹلانے جو پیٹرولیوم کی کھوزنے اسی کے سہت پار بھی کتنے کام آتے ہیں کاربن کا کرشٹلی اپر روپ ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا گریف ہائٹ جو ہے وہ کرشٹلی اپر روپ ہے گھروں میں کام آنے والا دروہ اندن ہے جو لیکویڈ جو کام آتا ہے گھروں میں وہ کیا ہے لپی جی وہ دروہ کی روپ میں یعنی بھاری داب کے ساتھ میں اس کو بڑھتے ہیں پریسر کے ساتھ میں گیس کو تو دروہ کا روپ لے لیتی ہے گریف ہائٹ میں پرتیک کاربن پرمانو اپنے نکٹ تم کے نکٹ تم کے تین چار کاربن پرمانو سے جڑا ہوتا ہے جبکہ ہیرے میں پرتیک کاربن پرمانو اپنے اس میں تین آ جائے گا اور اس میں چار آ جائے گا یعنی گریف ہائٹ میں کاربن کے تین انو اور ہیرے میں کاربن کے چار جو پرمانو سے جڑا رہتا ہے ڈہین پرکریہ کے لیے کون چی گیس ضروری ہے اکسیزن ڈھیان رکھیں اکسیزن سہی اور غلط چھاٹی ہے تو پہلا کتنا لگ نائٹ کوئلے میں سرسٹ پرتیکسط کاربن ہے یہ بھورا قسم کا کوئلہ ہے راجستان میں پائے جاتا ہے ڈالیپیا کا پورڈی پالانا برسنگ سر باد میرے میں بزلی بھی بنتی ہے اس سے تو یہ راجستان میں ویسے تین نمبر پر پڑھتا ہے یہ کرم کی درشتی سے گنوٹا کی درشتی سے تو یہ صحیح ہے پیٹ کوئلہ ڈروے اندن کا ادھارن ہے یہ تو غلط ہے ڈروے اندن کا ادھارن تو ہے گیس ڈلپی جی سنیہک تیل واہنوں اور رسوی میں اندن کے تروپیوگی ہے یہ بھی غلط ہے سنیہک تیل جائے وہ تجھے سے موٹر گاڑیوں میں ڈالتے ہیں اس میں پورجوں میں کاربن کے یہ پرکشن میں پچھے جانے لائک ہے تھوڑا اور دیکھتے ہیں اچھی چیز ہے سمپورن دہن اور اپورن دہن میں کیا افرق ہے سمپورن کا مطلق پوری طرح سے جل جاتا ہے جیسے نیلی جوالہ گیس کیم دیکھتے ہیں چولے میں پیلی جوالہ ہوتی ہے برطن کالے ہوتے ہیں اس میں پورا دہن ہوگیا کچھ بچا ہی نہیں اس لئے اس میں کیا ہوگا برطن کالے نہیں ہوں گے اس میں کیا ہے پرکشن پریاپت ہے پریاپت اوکزیزن اس میں کے ماطرہ نہیں ملتی کیوں وہ پورا دہن ت Amanda اس میں پر دوستن ہوتا گروہ میں جیسے چولہ fighters دوستن ہوتا ہے یہ سلنڈر سے نہیں ہوتا یہ کالک نہیں دیتا یہ دیتا ہے lpg لکڑی بس یہ لاش تھوڑی سا اور دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے یہ ویڈیو یہی پر سوابت ہو جائے گا ہاں اچھا لگ رہا آپ کو ویڈیو اچھا لگا کیوں سن کام کے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اے لکھیں یعنی آپ کو اچھا لگا اے ون ٹھیک ہے اے لکھیں اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں nimm میں سے کاربن کے کرسٹلیا روپ کا اوڈارن ہے تو یہاں پہ کیا اتر ہو جائے گا اگلا انے باتوپن ہے تو یہ اپیوک سبھی امپورٹنٹ ہے nimm میں سے کاربن کے کرسٹلیا روپ کا اوڈارن ہے اے گریسٹلیا یہ کرسٹلیا روپ ہے یہ اے کرسٹلیا ہے اس میں ہو جائے گا جانت و چار کھول چار کھول وہ جو مر وہ بچ گئے نا وہ وہ ایک رسٹل یہ ہے اور یہ کرسٹل یہ ہے گریفائٹ ویڈیو کا نمی میں سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سوچالک ہوتا ہے دیان رکھنا گریفائٹ اپنا جو پینسل کام میں لیتے ہیں جس کو روبر سے مٹا بھی سکتے ہیں تو اس کے اندر جو پینسل کے اندر جو نلیشی ہوتی ہے وہ گریفائٹ ہوتا ہے میتین کا ستر ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہے یہ آپ اتر رہا ہے یہاں پہ ch4 یہ یاد رکھیں اس کو دہن یہ تو آپ شک ہے تو کیا ہے یہاں پہ اپیوکت سبھی جو ہے وہ دہن کے لیے آپ سکتے ہیں یہ آپ تھوڑے سے ایک ان کو دیکھ لو رکتستانوں کو جہاں آپ کے سامنے ہے مکت سیوکت کاروان مکت تتہ سیوکت دونہ اوستاؤں میں پائے جاتا ہے گھروں میں lpg یہ اس کا اپیوک ہوتا ہے کرسٹل اور ایک کرسٹل دونہ روپ ہوتے ہیں ڈینڈن کا جلنا وائیو پرڈوسن ہے پیٹرولیوم کا سوڈن پرباجی آسو نیاد رکھیں اس کو اس سے ہے صحیح ملان کیجئے ملان کر لو بھئی پیٹ سی آجائے 80% نہیں ہے گھرہ تکہلے میں پیٹ جو ہے اس میں کاروان کم ہوتا ہے اس میں تو یہ صحیح ہے توڑا جلدواجے میں تو آپ اس کو ملان کر لو پیٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا 60% اے 67% یہ آئے بھی تھا بھی یہ اس میں آگیا تیسرے میں ڈی 80% بیٹومینس چوتھے میں ای انتھے سائٹ 90% اچھا کیو سنا اور پانچوے میں پہلا تیل کو 8869 اب یہ کچھ اتی لگ اتراتمک ہے ان کو ایک بار آپ نظر ڈالو ان پر اور جو ہے یہ اپنے دیکھ ہی لیا تو اس طرح سے جو ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا لائک کرنا